اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیا حال ہے ٹھیک ہے امید ہے خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہے اور آپ سب بہن بھائیوں کے لئے دل سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ جہاں نے خوش رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لگوں کو لمبی زندگی دے کوئی بھی دکھتی یا تکلیف میں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دکھوں اور تکلیفوں کو دور کرے اور ان کو لمبی زندگی دے تو اس دعا کے ساتھ آٹی اوڈے شروع کرتے ہیں اور بارش اللہ سے موسم بہت کیارا بنا ہوئے بہت بہت کیارا بنایا ہے پھر موسم کی بات کر رہی ہو نہیں ابھی کیارا بنا ہوئے نا اچھا تو لگتا ہے بارش بھی آنے والی کیونکہ دل سے بادل کافی زیادہ آگے لیکن میں بہت زیادہ تھا گیا ہوں کیوں آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے آج میں نے اچھا نہیں کیا پورا دنیا تو باہر ہے اوپر سے جو کمرے کا حال آپ نے کیا ہے آج آپ کو پتا ہے میں نے اس کو دکھانا ضرور تھا میں نے آپ سو رہے تھے اس لئے نہیں دکھا سکتے اچھا اپنے ہشہ نشہ کلیکشن دکھانا تھا دو گھنٹے پورا میں نے اس کو سیٹ کیا ہے اچھا بہت زیادہ تھا آپ کو خراتے تھے اس نے نیم تھی آپ کو اچھا تو جب میں نے سب کچھ سیٹ کر لیا اپنے جناب اٹھے تو یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پورا دن کھڑا بھی میں رہا گلتی آپ کی ہے پتا کیوں ہے وہ علماری آپ نے باہر نکالنی کی ضروری تو نہیں تھا ایک علماری باہر نکالتے سارا کمرہ آپ نے تراب کر دوبارے جی جی شادی کے بعد ہمیشہ ہزمینٹ کی گلتی ہوتی ہے جی بھائی تو کبھی زندگی میں گلتی کھار ہی نہیں سکتی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ ہے بھی سچ جی جی بالکل ابھی جناب جا رہے ہیں ملتان اور ہمارے لئے کھانے کے لئے کچھ لائے نہیں ہو چلو میرے ساتھ ملتان چلو لے چلو گھوم کی آتے ہیں مزاق نہیں کریں چلو چلو نہیں نہیں آپ مزاق کر رہا مزاق کی بات نہیں ہے مزاق کی بات یہ آپ بیورز کے سامنے ایسے کیوں کہتی ہو کہ میں آپ کو لے کے نہیں جانتا میں نہیں لے کے چلنا آپ نے بس ویڈیو بنا کر کہہ کے غلط بات نہ کرو میں نے کبھی آپ کو نہیں روکا آپ خود کہتی ہو ابھی موسم صحیح ہو جائے آپ تو موسم صحیح پھر بچوں کا مسئلہ حل ہو جائے یہ ہے وہ ہے آج موسم صحیح لے چلو آج میری بھی زید ہے میں بھی جاؤں گی چلو آج ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں جی آج ہے اگلی ویڈیو جہنم ملتان کیا ہے چلو چلو مجھے کیا ہے اللہ معاف کرے میں نے آپ کو روکا ہے اس کی عمرے کو روکا ہے چلو کیا ہے بھی بہت ہونے والی ہے کل کا دین تھوڑی گرمی تھی لیکن آج موسم بھی پہلے جیسا ہو گیا ٹھنڈا ٹھنڈا سب لگوں کے اپنی کاموں کے لگے ہوئے جی تو ماشاءاللہ موسم بہت ہی پیارا ہو چکے بھی ابھی امن پر اندر آگئی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں کمرے کی اس میں کیا حالت کی تھی لیکن ابھی میں دھو دھوکے ساپ کر لیا ہے یہ جو نبیلک سے فیرگ لگ رہا تھا تنہ سال نے کم کے ادھر آ گیا تھا ویسے حد ہوتی ہے انسان کو کچھ سوچنا چاہے انسان کے پاس کچھ اکلم ہونی چاہیے ایک آلمباری نینے نکالیا آپ نے پورا کمرہ آپ نے کھرابتی ہے پورا فرنیچر آپ نے کھرابتی ہے یہ ساری بیٹشک بھی کھار اس کو میں نے دھویا ہے وہ بہت زغم کیا ہے آج ہاں پر امچ پر تو کھڑکی تو دیکھو کیسے میچنگ کر رہی ہے اب اب بھی پردہ لگانا ہے کھڑکی والی سائٹ پر باقی سب کچھ ٹھیک ہے باقی سیٹنگ یہ سوفا اٹھا لیں گے انشاءاللہ اور سابرا میڈپ کی سیٹنگ یہاں کمرے کی ہونے میں بھی نہیں آتی پیارے ویورز پہلے علماری یہاں پہ تھی اب علماری کو پھر ادھر سے ادھر رکھ دی ہے اس نے فرش کو دھویا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ چٹانگ ابھی تک نہیں گئے چلو دیکھتے ہیں نہیں نہیں میں نے یہ تھوڑی کہا ہے میڈم جی یہ آپ کا کمرہ ہے جیسے مرضی ہے سیٹنگ کرو میں ایسے ویسے نہیں کہتا جیسا دل کرے آپ کا ویسے کرو کیا ہوا ایک چادر اور بھی لے کے اب یعنی ہے اس کے ساتھ کی میچنگ کی لے کے آوں گا فرنیچر کے ساتھ کی تو جی اب ماشاءاللہ کمرے کی سیٹنگ جو ہے نا ماشاءاللہ بہت مجھے اب اچھی لگ رہی ہے یہ دیکھیں ہر لحاظ سے نا ماشاءاللہ کمرہ ہمارا یہ بیگ کیوں اوپر رکھا ہوا ہے سابرا یہ والا بیگ اس کو اٹھا لو یہاں سے نہیں پڑا ہے نہیں نہیں اوپر نہیں رکھو برا لگتا ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ سلیکہ ماند ہے ویسے سابرا یہ میں نے دیکھ لیا ہے ہاں ایک مزے کی بات ایک مزے کی بات بھی میں بتاتا ہوں باہر جا کے ہاں وہ بھی اس کے ساتھ کے جو تکیہ نا وہ بنائے وہ اصل ہی جو کپاس اور تکیہ نا یہ تھوڑے بڑے ہیں ابھی جیسے کپاس آرہی ہیں تینچل انلائے تکیہ بنائے گئے پھر بھی اس کے ساتھ بھی اس کے اوپر جائے چلے جی ٹھیک ہے ایک مزے کی کھا گیا نا جو آج کنوایا ہے ہاں تو یہ جو ہے نا اندر سے جو کلر ہم نے کیا تھا دوبارہ سے کھو چکا ہے خوش کھو گیا تو میں نے اس کو سمان وغیرہ بھی آپ یہ دیکھے ہاتھ کو تو نہیں لگتا ہے نا کپڑوں کو لگتا ہے نہیں اب نہیں لگتا اور یہ جو خجور ہے نا آج یہ جناب جی کھاتے ہیں کھالو 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 یہ یہاں کیوں رکھی ہوئی ہے ویسے کام کری جو پھر ادھر ٹیبل پہ ٹیبل پہ رکھو میڈا تو آج ایک مزے کی بات باہر جا کے میں بتاؤں گا آپ بہت زیادہ ہنسیں گے سابرہ پہ چلو بتاتا ہوں تو جی ہم آ چکے ہیں باہر اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج میں نے صبح کپڑے جو ہے نا اتارے ہیں یہ والے ٹھیک ہے نا اور اس طریقی ہے کپڑوں کو پریس کیا ہے بڑے اچھے طریقے سے سابرہ کی عادت چیک کریں یہ نا جیسے کپڑے بندہ اتار کے رکھتا ہے اس کو ان کو دھو دیتی ہے مجھے یہ بتاؤ آدھے گھنٹے کے پریس کپڑے کیے ہوئے میں نے اتارے ہیں میں نے چینج کیے تھے گھنٹا تھا نا ہماری کا وہ سارا اس کے اوپر آجیا بلکل بھی خراب نہیں تھا کپڑے بلکل خراب نہیں تھے نہیں نہیں فوراں ہی آپ نے دھو دیئے ہیں ایک منٹ بھی نہیں لگایا بلکل چونہ نہیں تھا دوبارہ دھو دیئے ہیں پیسے بھی اس میں دھو دیئے ہیں دھھلے دھلائے کپڑے آپ کو میل جاتے ہیں یار بات دھلے دھلائی کی نہیں ہو رہی میں نہیں چاہتا آپ اتنی زہمت کیا کرو ایسے مفت کی زہمت نہ کیا کرو مجھے آپ کا احساس ہے قسم سے بس ایک زہمت آج پورا دن کروائی ہے وہ یار میں جھوٹ نہیں بھو رہا ٹھیک ہے نا اللہ معاف کرے میں نہیں چاہتا کہ آپ نہ ایسے مفت کے کاموں میں ایسے پڑی رہو جب ایک دفعہ کپڑے دھولے ہوئے تھے پریس ہوئے تھے آپ نے زہمت کی ہے ادھر سے وہ کام کیا ادھر سے کپڑوں والا کام کیا تھکنا تو تھا آپ نے بس پھر آپ کی مرضی ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں کچھ بندہ صحت کا بھی خیال رکھتا ہے یہ تو نہیں چوبیس گھنٹے کام میں لگا رہے جار میں چینج کرتا ہوں لیکن پریس کی ہوئے کپڑے دوبارہ نہ کیا کرو جناب جا رہے ہیں ملتان آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں اکیلے اکیلے بھاگے جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے ایسی کیا مجبوری ہے میں کہتی تو پھر تو نہیں جانا تھا میں نے تو آپ کو بولا ہے چلوں چل کے لیکن یہ بات کلاتا ہے کہ آپ یہ بول رہی ہو کہ میں نہیں چاہوں گا تو یہ بات آتی ہے ویسے کام کیا ہے کام کیا ہے وہاں پر کام کیا ہے وہاں پر کام کیا ہے وہاں پر آپ کی دوست نہیں کہا ہے خیر ہے کہیں جانا ہے انیویسٹیگیشن کر رہی ہو ہاں پوچھنا تو ایسی یہ عادت ہوتی ہے فطر طرح دیویوں کی عادت ہوتی ہے جب شوہر بھاہ نکھتا ہے ایسی بات بھی نہیں ہے میں پوچھتی بھی نہیں ہوں آپ سے آج تو پوچھ بھی ہے وہ تو ایسے آپ جا رہے تھے اس لئے پوچھا کلو آپ اجادت اچھا میرے لے وہاں سے دو سوٹ لیتے آنا کون سے دیکھا ہو یہ جیسے کہ ہوگی کلات بطا دو سلے ہوئے نا بغیر سلے ہوئے بغیر سلے ہوئے سلائی میں یہی سے کرواؤں گی کل آپ کے پاس سوٹ آ جائے گی یہ ہو سکتا ہے سوٹ میں آئے جائے پھر جاؤں جاؤں اللہ جی اللہ حافظ کب واپس آگے آپ کو بارہ ہی پڑا جائیں گے سوپہ ہم نے آپ کے آلو نہیں کھانے کوئی چیز لیتے اللہ تو جی جا رہے ہیں میں ویڈیو کا انجی پر کرتے ہوں انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو ملے گئے تب تک اجازت دی جی اللہ حافظ